ہمارا بزدنیل مارا بشالی صدری ایسے لئے ہم نے وہاں لوگ ملزی سانی افقا کولی ایکسپریمنٹ نمبر ٹین پوائنٹ سیون یہ جو رسینٹلی ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹین پوائنٹ سیکس اسر لیٹڈ ہی ہے چونکہ ہمارا چپٹر ٹین چال رہا تھا تو وہ چپٹر کے ٹین میں سے سارا اور سٹیٹمنٹ ہے کچھ اس طرح سے کلاسیفائر سبسٹانسز ایس ایسڈک بیسک اور نیوٹرل کال جو ہم نے بات کی تھی وہ کچھ یہ تھی کہ ہم نے صرف اور صرف ایسٹس کے بارے ہم ڈسکس کیا تھا آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ سبسٹانسز ہمیں پروائیڈ کیے گئے اور یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ کیا وہ ایسڈک ہیں بیسک ہیں یا وہ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم اس چپٹر کا جو بیسک تھیم تھا اس کو سامنے رکھیں آپ کو یاد ہوگا آرہینیس کے اکارڈنگ ہم بات کر رہے ہیں جی آرہینیس کی یہ سب سے پہلے بیسک طور پر پروائیڈ کیے جانے والا ایک بیسک کانسپٹ تھا اور بھی پہلے ازمچنز تھی اس کے اکارڈنگ کیا تھا کہ ایسڈ ہر وہ سپیشی ہے جو ہائیڈروجین آئینز پرڈیوز کرے اور آپ جانتے ہیں ایکو سولیشنز ہم کہتے ہیں وہ سولیشنز جو بنے بائی ریدولوینگ سیپسٹنس ان وارٹر اور اس کے اکارڈنگ بیس کوئی وہ سیپسٹنس ہے کوئی سپیشی ہے جو ہائیڈروجین آئینز پرڈیوز کرے ان دیر ایکو سولیشنز تو ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ایسڈک اور بیسک کس بھی حافیم کہتے ہیں ہم نے پتا کرنا ہے کہ کیا کوئی چیز ایسڈک ہے یا بیسک ہے تو اس کے لئے ہمیں یوز کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی انڈیکیٹر انڈیکیٹر کے بارے میں ہم نے کہایا تھا یہ کیا ہیں بیسکلی یہ وہ سبسٹانسز ہیں سمٹائمز یہ کیا ہوتے ہیں مکسرز بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں گیو ڈیفرینٹ کلر ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پی ایچ سلیشنز تو تھوڑا سی فردر اگر ہم ریکال کریں تو ہم نے پڑا ہوا ہے پی ایچ سکیل میں ایک ہمارے پاس سکیل ہوتا ہے پی ایچ سکیل جیسے ہم کہتے ہیں زیرو ٹو فورٹین اور سیون تو بیٹے سیون کو ہم کنسیلر کیا کرتے ہیں اس نیوٹرل بلو سیون پی ایچ یہ میں کس بھی آپ پر بات کر رہا ہوں پی ایچ پی او ایچ کے حساب سے نہیں بات کر رہا تو سیون سے بلو جو پی ایچ جن کی ہوگی وہ سارے کے سارے سبسٹانسز کیا ہوں گے اور سیون سے باب جن کی پی ایچ ہوگی وہ سارے کے سبسٹانسز کیا ہوں گے پیسٹ جبکہ وہ سبسٹانسز جن کی ایک سیک پی ایچ کیا ہے سیون وہ کیا ہوں گے نیوٹرل کنسیلر کی جاتے ہیں تو ابھی ہم نے بات کی انڈیکیٹرز کی تو یہ انڈیکیٹرز کیا کریں گے ڈیفرنٹ پی ایچ پر ڈیفرنٹ کلرز ہو کریں گے کچھ انڈیکیٹرز کی ہم بات کر لیتے ہیں جیسے لٹمس پیپر سب سے کامن یوز ہونے والا جو انڈیکیٹر لٹمس پیپر اب اس کی پروپرٹی یہ ہے بیٹے کہ یہ ریڈ لٹمس پیپر جو ہے اگر ہم ڈیپ کریں کسی سلوشن میں اور وہ کنورٹ ہو جائے بلو میں تو یاد رکھے گا وہ جو گیون سلوشن ہوگا وہ ہوگا بیسک اور اگر کوئی ہمارے پاس بلو لٹمس پیپر ہو اور اسے کسی سلوشن میں ڈیپ کریں اور وہ ریڈ ہو جائے تو اٹمینز کہ ہمارا گیون سلوشن کیا ہے ایسڈیک اور اگر ریڈ ہے بعد میں بھی ریڈی رہے تو وہ ایسڈ اور اگر پہلے بلو ہے بعد میں بھی بلو رہے تو وہ بیسک میں یہ ہمیں بلو کلر دکھائی دیتا ہے عام طور پر اور ایسڈیک میں یہ ریڈ کلر شو کرتا ہے لٹمس پیپر ایسا یہ کار لٹمس پیپر جو ہم جانتے ہیں عام طور پر وہ ہم نے پڑھا تھا فنالف تھلین یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے تھے اور فنالف تھلین جو ہے وہ ایسڈیک سلوشنز میں کلر لیس رہتا ہے جبکہ یہی فنالف تھلین جو ہے بیٹا جی وہ بیسک سلوشنز میں پرنگ کلر شو کرتا ہے ایک اور انڈیکیٹر جو ہم پہلے سے جانتے ہیں that is مثال آرنج یہ بھی ڈیفرنٹ پی ایچ پر ڈیفرنٹ کلر شو کرتا ہے ایک اور ہے جس کا آپ کے اس ٹیسٹ کے ساتھ بھی concern ہے برومو تھائی مول بلو تو یہ ڈائی ہے ایک طرح سے یہ بھی اپنا ڈیفرنٹ کلر شو کرتا ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں یعنی کہ ایسڈیک سلوشن میں اس کا کلر کچھ اور ہوگا اور بیسک سلوشن میں اس کا کچھ اور کلر ہوگا تو یاد رکھئے گا ایسڈیک سلوشنز میں یہ کلر دیتا ہے بیٹا جی یہ لو اگر ہم بات کریں اس کی بیسک کنڈیشن میں تو یہ کلر دیتا ہے بلو چونکہ ہمارا نین اب اس کے ساتھ کنسن ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسرا لیٹو موس پیپر کی بات کرنی ہے تو وہ ہم نے یاد رکھنا ہے باقی تھیری جو آپ کی بک میں جس طرح سے آپ نے اس کو پڑھ لینا بات کلر ہو جائے گی اب کرنا کیا سمپل سا یہ کہ اب کوئی بھی سلوشن جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ لینا ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ لیا ہم نے اور ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سلوشن ہے یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایس ٹیک ہے بیسک ہے یا نیوٹرل تو بیٹے ہم نے یہاں پہ مین جو کرائیٹیریہ رکھنا ہے آپ کی بک کے اکارڈنگ دو چیزوں کو مینلی ڈسکس کرنا ہے ایک تو ہم نے اس کے ذریعے سے چیک کرنا ہے لٹمس پیپر اور دوسرا ہم نے اس کو سٹڈی کرنا ہے بای یوزنگ برو ماتھائی مول بلو ان کے کلر چینجز کی بھی ہافتے ہم نیگلیئر کریں گے کیا ایس ٹیک ہے بیسک ہے یا نیوٹرل ایلیٹس پوز کہ میں لٹمس پیپر اٹھاتا ہوں بیٹے یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ اس کو ڈپ کیا جیسی ہم لٹمس پیپر کو ڈپ کریں گے تو وہ حصہ جو سلویشن کے ساتھ اس کا اٹیچ ہو رہا ہوگا ڈپ ہو رہا ہوگا اس میں ہمیں یہاں پہ واضح طور پر کوئی نہ کوئی کلر چینجز دکھائے دے گا اور اس کلر بھی ہافتے ہم بات کر دیں گے کیا یہ اس ٹیک ہے یا بیسک تو جس طرح سے آپ کی نوٹ بک میں اگر ہم ان کی بات کریں ہمارے پاس اوپر اوپر ہے جو سلویشنز اس کے ساتھ ہے کہ ایکشن آن ریڈ لٹمس تو میں سیمپلی یہاں پہ لکھے دیتا ہوں جی لیڈ ریس موس پیپر بیٹے ساتھ ہم نے اس کو پھر چیک کرنا ہے کس کے ساتھ بلو لٹمس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے پوائنٹ وان مولر سوری پرسنٹ پرو مو تھائل بلو تھائی مول بلو کے ساتھ اور پھر ہم نے ادھر سے نتیجہ نکالنا ہے کہ ہم نے فرنس کیا کہ ہمیں کیا چیز یہاں سے سمجھ آئے تو سلویشنز جو آپ کی بک میں بیٹے سب سے پہلا ہے اچسیئر بیٹے لیڈ ریڈ ابھی جو ہم پڑھ کے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں اس کا سلویشن ہوگا ہم اس پر اوپر بات کی ڈپ کریں گے جیسے ہم ڈپ کریں گے تو ریڈ لیٹمس پیپر ایسٹس میں ریڈی رہتا ہے تو ہم اس کا کلر کوئی چینج ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا میں ریڈ لکھ رہا ہوں بسیکل ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر میں واضح طور پر یوں لکھ دوں نو ایفیکٹ تو یہ زیادہ اچھا رہے گا اور یہ جو بلو لیٹمس پیپر ہے بیٹے وہ چینج ہو جائے گا قسم ریڈ میں تو یہاں زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم ریڈ کی بجائے جس ٹیوب میں ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نے رکھا ہوگا اچھا ہم ڈپ کریں گے اس کا ایک دو ڈراب ایڈ کریں گے سوری یہ سلوشن فارم میں ہوتا ہے ڈراب ایڈ کریں گے جیسے ہی ہم ڈراب ایڈ کریں گے تو وہ جو وہاں پہ اچھا ہیڈ کا پڑا ہوا سلوشن ہوگا وہ سارے کا سارا قسم ریڈ جائے گا ٹرنز یالو اب دیکھیں یہ ریڈ میں کنورٹ ہو گئے یالو میں یہ دونوں باتیں سجسٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا گیون سلوشن کیا ہے ایسیڈ سلوشن اسی طرح سے ہم بات کریں گے نیکس سیکنڈ سلوشن ہے بیٹے ہمارا نیکٹرک ایسیڈ تو چونکہ بیٹے یہ بھی ایسیڈ ہوتا ہے تو جو ریڈ لیٹمس پیپر ہے اس پر کسی طرح کا کوئی ایفیکٹ شو نہیں کرے گا نو ایفیکٹ جبکہ بلو لیٹمس پیپر چینج ہو جائے گا کس میں ریڈ میں اور پوائنٹ ون پرسنٹ برومو تھائی مول بلو جو سلوشن ہے بیٹے وہ ایڈ ایک دو دراب سے ایڈ کرنے سے کنورٹ ہو جائے گا یالو میں یہاں سے ہم نے یہ ایفزر کیا یہ بھی کیا یہ آپ کے جو کلکلیشنز ساری ایفزرمیشنز یہ آپ نے بلینک پیج پر لکھنے جیسے میں تو وہ بھی ایسیڈ ہے تو اس میں بھی سارا کچھ ہمیں ایک جیسا بھی یہ بھی دکھا دیکھ آپ نے ایسی نہیں لکھنا آپ نے اس کو پراب پر نوٹ بک پر لکھنا ہے میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لنگ تھی نہ ہو جیسے جیسے میں نے اس کو بھی اس طرح سکر چی ایسی ایسی ڈیو اچھ رہے تھے اگر میں ابھی آپ کو دکھاؤں اپر اوپر ریڈ لٹمس پیپر کے ہم بات کر رہے تھے بیٹے تو یقینا نوٹ بیس ہونے جیسے ریڈ لٹمس پیپر اپنا ایفیکٹ شو کرے گا اور اسے ترن کرے گا انٹو بلو اب چونکہ یہ پہلے بلو لٹمس پیپر ہے تو سے اور جو اس کا کلر تھا اس کو رکھے گا کس طرح کا بلو یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارا سلوشن کیا ہے بیس سلوشن پیٹیشیم ہائیڈ اکسائید کیو ایچ کیو ایچ ہے بیس ہے تو بلکل ایز یہ بھی ریڈ لٹمس پیپر کو بلو کرے گا ہائیڈروکسائیڈ ایم جو ایچ ہول ٹوائس تو یہ بھی چکے بیس ہے بیٹے تو یہ ایفیکٹ بھی ہمیں بلکل ایک جیسے ساروں میں دکھائی دیکھ دیکھ نیکس ہم بات کریں ہمارا سیبسٹن سے میتھنول CH3 OH نیکس ایتھنول C2 H5 OH اس سوڈیوم کلورائید NACL اور چکے بیٹے یہ نیوٹرل ہیں تو کیا یہ ریڈ لیٹمس پر کوئی افیکٹ شو کریں گے کسی طرح کا کوئی افیکٹ نہیں شو کریں گے نو افیکٹ یہ بھی نو افیکٹ شو کرے گا یہ بھی بیٹے جی کسی طرح کوئی افیکٹ شو نہیں کرے گا یہ بھی اور یہ بھی پھر بہی بات چونکہ اوپر گلو لیٹمس پیبر پرسنٹ برومو تھائر بلو جو تھا اس کے اگر ہم بات کریں ہم نے اوپر بات کی ایسٹیک اور بیسک سیلوشنز کے لئے اس کے کلر کی بات کی اگر اس کے ہم بات کریں بیٹا جی کس کلر کس کے لئے بلا کہ اگر کوئی نیوٹرل سیبسٹنس ہوگا تو اس کے ساتھ یہ کیسا کلر دے گا بیٹے اس کے ساتھ یہ کلر دے گا گرینش اسی طرح اگر ہم بات کریں بیٹے یہ جو ہمارے جی جو بات ابھی کر رہے ہیں نیوٹرل سیبسٹنسز کی ان کے ساتھ یہ کس طرح ہمیں کلر دے گا گرینش یہ چونکہ نیوٹرل ہے اس کے ساتھ گرینش اس کے ساتھ بھی گرینش ہوگا اور ان ساروں کے ساتھ گرینش اور یہاں سے ہم نے بیٹے کیا ریزلٹ نکالا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ سبسٹنس بھی نیوٹرل ہے یہ بھی نیوٹرل ہے یہ بھی نیوٹرل ہے اور یہ والا بھی نیوٹرل ہی ہوگا اب جب آپ نے بیٹے اب ان کا ریزلٹ لکھنا ہوگا انڈ تو آپ ریزلٹ میں کس طرح سے لکھیں گے سٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھیں گے کہ یہ جو ہے ایچ سی ایل ہے ایچ ٹو ایس او فور ہے ایچ این او تھری ہے یہ ایسٹیک ایسٹیٹ یہ چارج ہیں کہہ دیں گے کہ یہ سلویشنز ہم نے فاؤنڈ کی ہے فاؤنڈ ٹو بی ایس ایسٹیک اور این او ایچ ہے مگنیشیم ہائیڈر اکسائیٹ ٹیشیم ہائیڈر اکسائیٹ یہ اپنے اپنے ایسٹ کا ایسٹ لکھنا ہے